ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ غزور کے دربارِ گوھر بار پر بار بار کئی بار حاضری دے اور یقیناً اس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو کم شوق رکھتا ہو اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے میں دل رکھا ہے اور ایمان رکھا ہے اس کے سینے میں غزور کے شہرِ نور کی معبت بھی رکھی ہے کعبہِ معظمہ بیت اللہ شریف کا پیار بھی اللہ نے ہر صاحبِ ایمان کے سینے میں رکھا ہے کچھ لوگ لفظوں سے اظہار کر پاتے ہیں کچھ زیادہ قادر الکلام نہیں ہوتے زیادہ سپیکنگ پاور نہیں رکھتے زیادہ گفتگو کا ملکہ اور سلیقہ نہیں رکھتے وہ کہہ نہیں پاتے وہ لفظوں کو ترتیب نہیں دے پاتے لیکن پیار غزور کا ہر غلام نبی پاک کے شہر سے کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مواقع ہوتے ہیں جذبات کے اظہار کے کچھ کے پاس مواقع نہیں بھی ہوتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جا کر بھی بڑے خوبصورت لہجوں سے بڑے اچھے انداز سے بڑے خوب اور خوبصورت الفاظ کے چناؤں سے اپنا معافی ضمیر کہتے ہیں اور کچھ بڑے ساتھیں ہوتے ہیں کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں کوئی مربانی کر دیتا ہے تو بھیج دیتا ہے تلفز ان کا کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا پر دل بالکل سیدھا ہوتا ہے اور لفظ تاثیر سے بلتے ہیں تلفز سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے وہ لوگ بھی اپنے تئیں اگرچہ وہ سادے کپڑوں میں ملبوس ہوں دور کی رہائشوں میں رہتے ہوں پیسہ بچانے کے لیے کھانا بھی دن میں ایک وقت کھاتے ہوں لیکن دیکھا ہے کہ وہ بھی جب غزور کے روزہ انور کی زیارت کرتے ہیں تو بھیگی پلکوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں آنسووں کا خراج پیش کرتے ہیں کچھ لوگ اپنا معافی ضمیر کہہ لیتے ہیں مظفر وارسی نے بڑے خوبصورت لہجوں میں اور بڑے اچھے انداز میں اپنا معافی ضمیر کہا تھا میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں ان چیزوں کو لفظوں کا جامعہ پہناوں تو یہ ایک خوبصورت اور خوش ذائقہ کاوش تھی میں نے کہا کہ اسی کو اپنا رہنماں بنا کے مدارز کرتا ہوں انہوں نے اس زمین میں بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ بدن پہ چادر ہے آنسووں کی اور لہو میں لذت ہے راستوں کی بغیر خوشبو مہک رہا ہوں میں در نبی کی طرف چلا ہوں سکون آمیز بے کراری ہے میری تنہائیوں پتاری چلی بھرا کے کشش پہ لے کر رسول اکرم کی غم گساری رسائی ہے بخت نارسا میں رسائی ہے بخت نارسا میں سرہ ہے ایک دست مصطفیٰ میں میں ڈور کا دوسرا سرا ہوں در نبی کی طرف چلا ہوں پھر کہنے لگے کہ توافع کعبہ تفرض مجھ پر در نبی کا ہے کرز مجھ پر توافع کعبہ تفرض مجھ پر در نبی کا ہے کرز مجھ پر سمٹ کے سایا فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر سمٹ کے سایا فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر شریک رفتار جو رہے ہیں شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں کیا تخیل پیش کیا شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں میں آج سے اپنی ابتدا ہوں کیونکہ در نبی کی طرف چلا ہوں شریک رفتار جو رہے ہیں کھلے ہوئے بازووں سے رہے ہیں ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے ہر ایک مسافر کو کھلے ہوئے بازوں سی راہیں ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے بھلا کتنا کھلے ہوئے بازوں سی راہیں ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے کہ میں ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں در نبی کی طرف چلا ہوں میں تو ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں ابھی رستہ ہے رستے نے اتنا پیار کیا کھلے ہوئے بازوں سی راہیں ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے میں ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں در نبی کی طرف چلا ہوں یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی حاضری کو چلی میں بڑی دیر سے جدا تھا اب میری جدائی حاضری دے گی حضور کے روزے پہ وہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی دھڑک رہے ہیں ہوا سے خمسہ ہوا سے خمسہ یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی دھڑک رہے ہیں ہوا سے خمسہ لرز رہی ہے برہ نہ پائی بہشت عالم ہے یہ علاقہ بہشت عالم ہے یہ لوگوں نے تو بعد میں کہنا ہے نا جنت کہنے لگے یہ دیکھو یہ سارا علاقہ جنت ہے بہشت عالم ہے یہ علاقہ کیوں کیوں بہشت عالم ہے یہ علاقہ قدم قدم نقش پائے آقا قدم قدم نقش پائے آقا میں زمین کے شیشے میں دیکھتا ہوں در نبی کی طرف چلا ہوں در نبی کی طرف چلا ہوں پھر کہتے ہیں اب پتہ کیا ہوا اب اگلی منزل آگئی اگلی منزل بھی بڑی نرالی ہے کہنے لگے یقین حاوی سا ہے گمہ پر پہلے میرا خیال تھا اب تھوڑا نا یقین حاوی ہونے لگ گیا ہے یقین حاوی سا ہے گمہ پر زمین پہ ہوں کے آسمان پر میں ہوں نہیں ہوں جو ہوں تو کیا ہوں اور دیکھو میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں یہ دیکھو میں در نبی پر یقین حاوی سا ہے گمہ پر زمین پر ہوں کے آسمان پر میں ہوں نہیں ہوں جو ہوں تو بھلا کیا ہوں دیکھو میں در نبی پر میں پہنچ گیا ہوں نہ رنگ نامو نمود میرا نہ سایہِ ہستو بود میرا کیونکہ میں تے گلیاں اندر اڑا گوڑا نہ رنگ نامو نمود میرا نہ سایہِ ہستو بود میرا خنک خنک نورِ مصطفیٰ سے پگل رہا ہے وجود میرا نورِ مصطفیٰ سے پگل رہا ہے وجود میرا وہ دیکھو نہ کہنے لگے جمالِ سرکار زون فشاں ہے نگاہ بھی درمیان میں کہاں ہے سرابہ آنکھیں بنا ہوا ہوں میں درِ نبی پر پہنچ گیا ہوں سرابہ آنکھیں بنا ہوا ہوں درِ نبی پر پہنچ گیا ہوں یہ دیدِ میراج ہے نظر کی ختم ہو گئی بات یہ دیدِ میراج ہے نظر کی یہی کمائی ہے عمر بھر کی رئیسِ لیلو نہار ٹھہرا طلب ہو کیا مجھ کو مال و ذرکی اب تو صبح و شام پر میری حکومت ہے نا میں نے غزور کا درِ انور دیکھ لیا ہے اب تو رئیسِ لیلو نہار ٹھہرا طلب ہو کیا اب مجھ کو مال و ذرکی سننا سننا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں شعور و عرفان و آگہی سے شعور و عرفان و آگہی سے خزانہِ جلوہِ نبی سے میں تجوریوں کی طرح بھرا ہوں درِ نبی پر پہنچ گیا ہوں یہ خزانہ ہے بھر لو تجوریاں حضور کا دیدار خزانہ ہے حیات کو جس کی دھن رہی ہے وہ قرب کے پھول چن رہی ہے سلام کا بھی جواب گویا حیات کو جس کی دھن رہی ہے حیات کو جس کی دھن رہی ہے وہ قرب کے پھول چن رہی ہے سلام کا بھی جواب گویا سماعتِ عشق سن رہی ہے کہتے ہیں نہیں میں نے جب حضور کو سلام کا ہے تو میرے عشق کے کانوں نے جواب بھی سنا ہے نہیں جواب سنا ہے جواب آیا ہے تو تب ہی تمہاں ڈیرے لگا کے اتنے لوگ بیٹے ہیں نا اوہے کھو نا ایک پیاس ہوندہ ایک کروڑا دیاں بولیاں کہا حیات کو جس کی دھن رہی ہے وہ قرب کے پھول چن رہی ہے سلام کا بھی جواب گویا سماعتِ عشق سن رہی ہے اب اور کیا مانگنا ہے رب سے اب اس سے آگے اور کیا مانگنا ہے رب سے کہ ہاتھ باندے ہوئے عدب سے وہ دیکھو نا میں حضور کے سامنے کڑا ہوں میں حضور کے سامنے کڑا ہوں گویا حضور کے سامنے کڑا ہوں دیکھو نا میں درِ نبی پر پہنچ گیا یہ روزہِ شاہِ انبیاء ہے یہ روزہِ شاہِ انبیاء ہے کہ کرسیِ عرشِ کبریا ہے بندہ ہے درباریوں کا تاندھا عجب اندازِ تخلیہ ہے اتنی دنیا بھی ہے لیکن جو بھی کھڑا ہے اسے یوں لگتا ہے میں ہوں اور میری ذرکار ہے اتنے لوگوں میں بھی تخلیہ کہ نہ لگے بندہ ہے درباریوں کا تاندھا عجب اندازِ تخلیہ ہے بغیر اجازت ہو باریابی سیاہیے دل ہو آف تابی میں زنگ خردہ چمک رہا ہوں میں زنگ خردہ میرے اوپر اتنے زنگ تھے پر وہاں کھڑا ہوا تو چمکنے لگا میں زنگ خردہ چمک رہا ہوں درِ نبی پر پہنچ گیا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو موقع حطا فرمائے لیکن نہ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہم پردیس میں ہیں گھر میں فون آیا تو کہنے لگے اب میں پردیس میں آپ کو کیا بتاؤں تو میں نے کہا مہربانی کریں تھوڑا سا آپ جملہ بدل لیں یہ پردیس ہے یہ تو دیس ہے اور یہ اصلے دیس ہے یہ تو خوبصورت دیس ہے آپ کا اور میں نے کہا اگر نہیں نہ سمجھا رہی ابھی میری بات کی تو جب یہاں سے نکلنے لوگوں گے تب سمجھائے گی کہ یہاں سے جانا کتنا مشکل مرحلہ ہے پھر اس نے تیسری بات چھیڑی کہنے لگے زمین ہے میرے سر پہ جیسے ٹھہر گئی روح در پہ جیسے زمین ہے میرے سر پہ جیسے اور ٹھہر گئی روح در پہ جیسے اب صرف بدن کے ہمراہ چل رہا ہوں میں درِ نبی سے پلٹ رہا ہوں روح تو رہ گئی وہیں پہ کسی نے کہا تھا کہ کیا یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں دیکھو میں مدینے سے نکل آیا ہوں یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں تو کہنے لگے ٹھہر گئی روح در پہ جیسے بدن کے ہمراہ چل پڑا ہوں درِ نبی سے پلٹ رہا ہوں سکون چھینا سواب چھینا نظارہِ لا جواب چھینا فرائضِ دنیاوی نے مجھ سے درِ رسالت مہاب چھینا روح روح آپ کو پکارے کٹین رگے جان سے موڑ سارے میں حرم کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں درِ نبی سے پلٹ رہا ہوں میں یوں دیارِ نبی سے نکلا کہ جیسے شولہ کلی سے نکلا لیے ہوئے رحمتوں کے سائے میں حلقہِ روشنی سے نکلا اگرچہ پی آیا ہوں سمندر اگرچہ پی آیا ہوں سمندر اگرچہ پی آیا ہوں مگر بڑی تشنگی ہے اندر میں خوش ہوں لیکن بجا بجا ہوں کیونکہ درِ نبی سے پلٹ رہا ہوں دوبارہ جانے کی آرزو ہے دوبارہ جانے کی آرزو ہے کہ خود کو پانے کی آرزو ہے جو حج پہ احرام باندھتے ہیں وہ پہن کے آنے کی آرزو ہے جو بو و آقا کی دے گواہی جو بو و آقا کی دے گواہی اسی کفن میں مروں الہی تڑپ ہوں فریاد ہوں دعا ہوں میں درِ نبی سے پلٹ رہا ہوں مجھے میرے ذہن نے ڈبویا میں بہت ہی کم مائیگی پہ رویا تاثر اپنا بیان کر کے سخنوری کا بھرم بھی کھویا کہنے لگے دل تھا کہ کوئی معافی زمیر کہوں لیکن کچھ نہیں وہ بھرم ہی میں نے کھویا ہے کوئی بھلا وہ حال بیان کر سکتا ہے وہاں جانے کا وہاں رہنے کا اور وہاں سے آنے کا کوئی کر سکتا ہے مجھے تو میرے ذہن نے ڈبویا میں بہت ہی کم مائیگی پہ رویا تاثر اپنا بیان کر کے سخنوری کا بھرم بھی کھویا نلاج رکھی کلم کی میں نے کیا تھا محسوس جو بھی میں نے کہاں مظفر وہ لکھ سکا ہوں میں درِ نبی سے پلٹ رہا ہوں محسوس جو بھرم